اسلام علیکم تو ذکر ہو جائے آج اس فلم کا جو 1968 میں 124 میں نمبر پر ریلیز ہوئی اور 1968 کی اس فلم کا نام تھا تاج محل مغل دور کے پس منظر میں بنائی گئی اس بگ کاسٹیوم فلم کے سرمایہ کار نسیم السکلین تھے جس کی کہانی سلطانہ زیدی نے لکھی فلم کے ہدایتکار سٹ زیدی تھے اکس بندی کا تمام کام مسود الرحمن نے مکمل کیا اردو زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے اہم اداکاروں میں محمد علی، زیبہ، حبیب، یوسف خان، آلیہ، منور زریف، تالش، راگینی، سابرہ سلطانہ، ریحان، زلفی، ساکی، جگی ملک، اجاز اختر اور سلطان راہی شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون لوگ حصہ دار تھے کس گلوکار نے اس فلم کے گانے گائے کس شاعر نے ان کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان، مالا، آئرن پروین، نجمہ نیازی، رونہ لیلہ، منیر حسین، مہدی حسن، احمد رشدی، مسود رانا، سلامت علی اور نزاکت علی جیسے بڑے گلوکاروں کے گائے گانوں کو تنویر نکوی اور کلیم عثمانی نے لکھا جن کی دھنے نصار بزمی نے ترتیب دی ان میں میڈم نور جہان نے ایک اور مہدی حسن نے ایک سو لوگیت گایا جبکہ منیر حسین اور رونہ لیلہ نے ایک رونہ لیلہ اور مالا نے ایک مالا اور مسود رانا نے ایک سلامت علی اور نزاکت علی نے ایک دو گانہ گایا اس کے علاوہ احمد رشدی، نجمہ نیازی اور آئرن پروین نے ایک ٹریو گایا اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس فلم کے کس گانے کو کس گلوکار نے گایا اور یہ گیت کس اداکار یا اداکارہ پر فلم آئے گئے سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں مہدی حسن کا اے دل تیری آہوں میں اثر ہے کے نہیں یہ گیت اداکار حبیب پر پکچرائز ہوا اے دل تیری آہوں میں اثر ہے کے نہیں ہے میڈم نور جہاں کا حسن کو عشق کا سلام یہ گیت اداکارہ آلیہ پر اکس بند کیا گیا رونہ لیلہ اور مہدی حسن کا آج وعدہ وفا کرنا ہوگا کیسا وعدہ وفا کرنا ہوگا یہ گیت اداکارہ آلیہ اور ساتھی اداکاروں پر فلم آیا گیا مسود رانہ اور مالہ کا مٹ گئے سارے غم مل گئے جب حضور یہ گیت اداکار محمد علی اور اداکارہ زیبہ پر شوٹ ہوا مالہ اور رونہ لیلہ کا محبت جرم ہے تو ہم جرم کا اقرار کرتے ہیں یہ گیت اداکارہ زیبہ اور اداکارہ سابرہ سلطانہ پر پکچرائز کیا گیا سلامت علی اور نزاکت علی کا تو ہے سراپا تاج محل اے جان غزل ناظرین یہ اس فلم کا ٹائٹل سون تھا تو ہے سراپا تاج محل جان غزل جانان غزل احمد رشدی نجمہ نیازی اور آئرن پروین کا گیا ہوا ٹریو آیا خوشیوں کا رنگی زمانہ زندگی بن گئی ایک ترانہ ناظرین یہ بگ کاسٹیوم فلم بائیس دسمبر انیس سو اٹھ سٹھ بروز اتوار اید الفطر کے موقع پر فلم سجن پیارہ نادر خان چند چودویدہ اور پانچ دریا کے ساتھ پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی کراچی کے نشات، ریلیکس، فردوس، ہیدر آباد کے فردوس، سکھر کے شالی مار میں اس فلم کو ریلیز کیا گیا نشات سیدمہ میں پینتیس ہفتے کے بعد اس فلم نے سلور جوبلی مکمل کی جبکہ لاہور کے الفلا میں بھی اس فلم کا بزنس کافی حد تک ٹھیک رہا مگر یہ فلم پنچ دریا اور خاص طور پر سجن پیارہ کے سامنے نہ ٹھہر سکی ہاں اس فلم کا کارنامہ یہ ضرور ہے کہ انیسویں اوسط درجہ کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس فلم نے بہترین سنمارٹو گرافی اور بہترین سیٹ ڈیزائنز کے دو نگار ایوارڈ حاصل کیے تو یہ تھا فلم تاج محل کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس واکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ